اچھا جی پار ٹو سٹارٹ کرتے ہیں آن یکم جلائی دوزار اٹھارہ ادھر تو جگہ کوئی نہیں اب یہیں کر لیتے ہیں آن یکم جلائی دوزار اٹھارہ بی ایل سولڈ این ایکیپمنٹ ٹو ایل فورٹی میلین اٹ اگین آف ٹین تو فورٹی میلین کو چھوڑو نا مطلب کی چیز تو مل گئی ہے گین ایل ہیس چارڈ اپسیشن ایٹ ٹوینٹی پرسنٹ آن دس ایکیپمنٹ اچھا آپ چاہیے کہ آپ کہیں کہ ریمیننگ لائف دینی چاہیے تھی ایک دو سوالوں میں اور بھی اس طرح سے معاملہ ہے شاید وہ گولڈن والے میں بھی تھا زہنوں میں آتا ہے ریمیننگ لائف نہیں دے رہا یہ کمی آئی سوالوں میں ریمیننگ لائف دینی چاہیے تھی ہے تو ریمیننگ لائف سے شاید نکلا ہوا اور اٹھیک ہے نا تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس سے ٹینشن نہیں لینی ہم نے بس یہ ٹینٹی یوز کر لینا سوال میں اگر گوڑ ہو تو ویسے ریمیننگ لائف دینی چاہیے ٹیکنیکلی سپیکنگ اچھا اب گین ہے جی ورکنگ ایٹ آگی ہماری کس نے بیچ ہے بھائی ایس ٹو پی ہے گین ویسے ڈسپوزر اکاؤنٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پتہ ہے آپ کو گین گیون ہے لیکن ذرا ریویجن ہو جائے تھوڑی سی بڑے دن ہو گئے نا یہ والی انٹری نہیں آئی تھی شکر ہے لیکن ہے بھی بہت زیادہ یہ ڈرانے کے لیے اتنا بڑا جاگ رکھا ہویا لگتا ہے سراسیف نے بڑے بڑے یہ رکھنا ہے سراسیف بہت سمجھ جی ڈس ہاؤزل آپ کا ایسٹ کتنی بک ویلیو رکھتا تھا یہ نہیں پتا کیش کتنا ملا چالیس اور گین کتنا ہے ڈسپوزل کریڈیٹ پروفٹ ڈاوس ڈیبیٹ ہاں یعنی کہ گین ہے تو اس طرف ہے دس تو اس کا مطلب بک ویلیو پھر کتنی رہی ہوگی یہ میں نے اس لیے نکلوا دیا کہ کہیں پہ آپ کو ضرورت پڑھی جاتی ہے فیلحالہ میں کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے پاس دس اویلیول تھا ایناف تھا ٹھیک ہے یہ جو ہم لیجر بناتے ہیں اس میں ہم نے نکالنا کیا ہوتا ہے یہ گین ہی نکالنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں آپ کو ضرورت پڑھ جائے تو پھر ویسی ذرہ میں نے ڈسپوزل کا کاؤنٹ گنا دیا اوکے اچھ اب بھائی گراس گین نکلا ہے ابھی تو گراس گین اس میں سے ہم لیس کریں گے ڈیپریسییشن دس انٹو ٹوینٹی پرسنٹ اچھا اب یہ سکس بائی ٹویلو ہے یہاں پر جو نو بٹہ بارہ کیا ہے نا وہ کس لیے وہ کیسے کرتے ہیں جی وہ ڈیٹ آف کب سے کب تک ہوتا ہے ڈیٹ آف ایکوزیشن ٹل کنسولیڈیشن ڈیٹ ٹھیک ہے اور یہ جو چھے بٹہ بارہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دراصل ڈیٹ آف سیل یا ڈسپوزل ٹل کنسولیڈیشن یہ دونوں میں فرق ہے بیٹا تو وہ تو پھر گروپ ہی نہیں تھا وہ آپس کی ٹرانزیکشن ہے پھر ہم آرہاں ان سے کوئی ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا تو تو ایسی کی جسے بزار سے ہم نے خریدا انہوں نے بیچا جی ہم نے بیچا انہوں نے خریدا وہ آپس کی ٹرانزیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے آکے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو دورانے سال ہم سبسیڈری خریدتے ہیں نا اس میں بھی ازمشن یہ ہوتی ہے کہ سارا سال پروفٹس ایون لی اکرو ہوئے ہیں یہ ازمشن لیں اور اگر کوئی سپیسیفک انکم یا ایکسپینس پری یا پوسٹ سے ریڈیٹ کرے گا نا تو اس کو اس پری یا پوسٹ میں ڈالنا دوسرے میں نہیں ڈال سکتے کریں گے انشاءاللہ یہ چھوٹی مٹی چیزیں تو ہیں ختم ہوگی ہے اس کی ایڈجسمنٹ ہوگی ختم ہوگی پریکٹس تو چلے گی جی اوکے تو گراس گین کتنا تھا جی ڈس لیس ون ہوا تو نیٹ گین نائن آ گیا یہ نائن کی انٹری کیا سکھائی ہوئی ہے آپ کو کس نے بیچا کس نے بیچا سبسیڈری نے ایس ٹو پی تو کس نے پروفٹ کم آیا سبسیڈری نے تو ایس آری ڈیبیٹ اور پی پی ای کریڈٹ چیک ہو گیا جی یہ ایڈجسمنٹ ہوئی ریوائز پروفٹن لاؤس کے پوائنٹ آف وی سے مسئلہ ہوگا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا گین الگ الٹانا پڑے گا کیونکہ دونوں الگ الگ جگہ بھی پڑے ہوتے ہیں تو بیلنس ہیڈ کے اندر یہ مواج ہے خیر چلو ایسی چھیڑا میں نے پروفٹن لاؤس کے سوال تو آئے جی ایس آری ڈیبیٹ ایس آری ڈیبیٹ کتنے سے نائن ہے نائن سے اور پی پی ای کریڈٹ یہ کیا کیا جی ہم نے ریوارسل آف گین پی پی ای والا آپ تو ریوارسل آف گین ہی ہے نا چارجنگ آف ایکسپینس ہے اور ریوارسل آف انکم ہے اس وجہ سے ریٹینڈ ارننگز کم ہو رہی ہیں یار اتنا آسان سوال ہے تنگ پڑھ گئوں میں تو ان آسان سوالوں سے کچھ رہے تو نہیں گیا آو an impairment test was conducted and it has indicated that goodwill of بیل has been impaired by تو پہلے goodwill ہوگی تو impairment نکال سکیں گے goodwill to impairment ہو تو رہی ہے آپ goodwill نکال نہیں ہے بس دیر اسی کی رہ گئی ہے سوال ختم ہو گیا سارا ٹھیک ہے goodwill کہاں سے نکلے گی اس میں oh my god یہاں پہ جگہ ہی نہیں رکھیا آپ نے چلو آج میں نیچے لکھ رہا ہوں ویسے اس کو نیچے نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ تو ہے ہی وہ opening لے لیں گے yes 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 opening لے لیں گے opening 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 یہ لیں گے 80 نہیں closing لے لیں گے کیا نہ opening والا retained earnings acquisition date والا ہے نہ closing والا ہے problem پھر نمی چیز آگئی ہم تو کہا تھے کوئی نہیں چیز نہیں تو بھئی consolidation کی تو کوئی adjustment نہیں ہے یہ تو mathematics چل رہی ہے تھوڑی بہت کیا ہو گیا جی ہو کیا گیا ہے ہو کیا گیا ہے یکم جنوری اٹھارہ کو یہ سال شروع ہوا تھا یہ سال ختم ہو رہا ہے 31 دسمبر اٹھارہ پر یکم جنوری اٹھارہ پر ریٹینڈ ارننگز ہیں ایٹی کی اور 31 دسمبر اٹھارہ پر ایک سو بیس کی اور اس پورے سال کے دوران پورے چالیس روپے کا profit سبسیڈری کمار چکی ہے اہ ایک سو بیس کا ایک بھی اڑ گیا ٹھیک ہے جی تو اسی سے ایک سو بیس تک آنے کے لیے چالیس کا profit کمائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ نہ تیتر ہے نہ بڑیر ہے ٹھیک ہے نا آج نہ یہاں پہ ایکوزیشن ہو رہی ہے نہ یہاں پہ ہو رہی ہے بلکہ ایکوزیشن تو یہاں سبحان اللہ یہاں پہ اپریل کو اب دیکھو کس پہ تلوار چلی ہے چالیس پہ چالیس پہ تلوار چل گی نا ہم نے اسی کے بھی پیسے دیئے ہیں اور اس چالیس کے اس ٹنڈ کے بھی پیسے دیئے ہیں یہ جو ادھر آ گیا ہے باقی سارا ہمارا ہے یہ ہم نے کمائے لیکن یہ باقی میں سے اتنا دیکھو اس کے اوپر لگ گئی چوٹ لگ گئی ضرب لگ گیا کٹ یہ ادھر ہے تو ہم نے اسی جمع چالیس کے تین مہینے کا پروفٹ یہ پیسے دے کر خریدا ہے اور باقی کا ہمارا اپنا کمائے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اگر میں پری ایس آری نکالنا چاہوں تو میں کہوں گا ایٹی پلس فورٹی کا فورٹی کا تھری بائے ٹویل کتنا جی نائنٹی پورا نائنٹی جی بچو صحیح ہے سمجھ آتی ہے بات کلیر ہے یہ والی کیلکولیشن ایسے نہیں کرنی ہے تو اب اکثر آ جائے کرے گی یہ تو اب وہیں پر ہم نے بریکٹ کے اندر ہی کر دینا ہے پری کی کی کیلکولیشن کو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہے بہت سمپل بات ہے اب آپ کو کہ اس کو تین بٹا بارہ کیسے کر لیا جب میں ایمپیرمنٹ والی ایڈجسمنٹ پڑھ رہا تھا تو نیچے میری نظر جا رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا انکمز این ایکسپینسز بی ایل می بھی عظیم تو ایک روڈ ایون لی ڈیورنگ دا ٹھیک ہے برابر ہے تو تب ہی ہم نے کہا نا چالیس کا ہر مہینے کا اگر نکال آنے ڈیوائیڈ بائی ٹویلف کرو تین مہینے کا ہم نے پیسے دے کر خرید ہے یعنی وہ سعودی کینگ نے کمائے تھے باقی کیا نو مہینے جو ہیں وہ ہمارے بنتے تو ایون لی تھا تب ہی نا اب انشاءاللہ بیت کے بعد جب آپ آئیں گے نا تو اید کے بعد والے لیکچرز کے اندر سوال ایسے آئیں جس میں وہ کہے گا دیرین دا یئر ایکوزیشن کی ہے کوئی انکم یا ایکسپینس یا تو صرف پری سے ریلیٹ کر جائے گا کہ صرف پوسٹ سے تو اس کو سپیسیفیکلی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے گا وہ ایسے کام ہی چلے گا کہ بس بٹے لگا دی لیکن یہاں پہ تو چل گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم ادھا کلکولیٹ کریں گے ہم یوں کریں گے جی پتاؤ کتنا تھا اپننگ فورٹی ایٹی اچھا ایٹی یہ یہی پر پرچے میں شوک کرنا ہے اور وہ ٹائم لیل نہیں بنانے بیٹھ جانا پلاس فورٹی انٹو ٹری بائی ٹوی جی پری کتنا آگیا نائن ٹی ٹھیک ہے جی نکالیں گوڈ ویل کریں بیلنس بیلنس شیئٹ کو ذرا ایک منٹ میں میں چائے شیئے پینو ذرا جلدی کریں وہی پہ رکھیں جی یہاں پہ چائے پیتے ہو دیکھتے رہیں یہ بس سنیں دیکھیں نا گڑگ گڑگ میری خواب میں بیلنس شیئٹ ٹیلی کر لیتے ہیں زرہ زیادہ گر ہمیں پیچھ آئے اوکے جی بتائیں جی کتنا دو سو لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں تھی انسیہ پہلے سے نکلا ہوئے چلو آدھا تھے ہم لکھ دیتے ہو اب بتاؤ جی گڑگ 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 ٹی 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 تو ورکنگ نمبر نائن یہیں پہ کر لو ایمپیرمنٹ ڈیبیٹ ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ اور گوڈویل کریڈٹ ٹوینٹی انٹو ٹین پرسنٹ ٹو ٹھیک ہے لیکن ابھی سوال کون سا کر رہے ہیں بیلنس شیٹ کا تو چلو صرف ریٹینڈ ارنیز کو ہٹ کرنا ہے لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ گوڈویل پارشل ہے یا فل کیونکہ اگر پارشل ہوئی تو پھر صرف سی آری اور اگر فل ہوئی تو ایس آری اب اگر اگر انسی آئی پروپوشنیٹ بیسز ہوئی تو گوڈویل پارشل ہوگی اور اگر فیر ویلی پہ ہوئی تو فل ہوگی انسی کس پہ ہے فیر ویلیو پہ تو گوڈویل فل ہے تو پھر ایمپیکٹ کس کو پڑے گا ایس آری تو ٹھیک ہے یہ ایمپیرمنٹ لاؤس ہم ایس ریٹینڈ ارنیز کو ٹھیک ہے تو ایس آری ڈیویٹ دو سے اور گوڈویل کر ریڈٹ دو سے ایمپورٹنٹ لاؤس جی ختم کہانی اب تو ڈیوڈینڈ ہے ہی نہیں سوال میں سی آری این سی آی بتا دو ٹویل پوائنٹ کمی پوائنٹ اور یوز کیا ہے جان دیو پھر تھرٹین کرو اور تھری کرو کوئی بھی نہیں راؤنڈ دونوں طرف ہو جائے گا ایک جیسا ٹھیک ہے لیکن دونوں طرف ایک ہو یہ نہ ہو ڈیویٹ ٹویل پوائنٹ ایڈ کیا ہو کریٹ سرٹین کیا ہو پھر بیلے سی ٹاؤڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تیرہ اور تین ورکنگ ٹو ورکنگ ٹو ایسا ری لکھ لینا لکھنا ہو جی بس ایتنا سا سوال تھا ٹو فورٹی آپ نوٹ کر رہے ہیں زیادہ زور کان لگ رہے ہیں اس وقت ایسا ری پہ کیونکہ یہ جو کنسولیٹڈ والی ایسیمنٹ دی ورکنگ فائنٹ کو ہٹ نہیں کرتی تو پھر مزا نہیں آتا انکم سیٹمنٹ کے سوالوں میں مزا تو تب ہی آتا ہے جب ہی انکم سیٹمنٹ آئیں گے اور ہر ایڈجسمنٹ کو پڑھیں گے تو ہٹو ہو رہی ہو سیکھتے ہوئے ایسے ورکن پرچے میں ساری ایسی تھوڑی آتی ہیں پرچے میں جی دونوں آتی ہیں جی 33 اور یہ تو بعد میں بنائیں گے ابھی تو بنا ہی نہیں ہے ورکنگ نمبر 3 243 نسی آئے ورکنگ فور جی بچو نائنٹی 5 5 سیونٹین میں بتا دیتا ہوں ایٹین میں بتا دیتا ہوں بہر میں کیا کر سکتا کیوں کیوں میں کیوں بتا ہوں کلکلیشنز بھی اب میں کروں دے دو کلکلیٹر مجھے دے دو میں ہی کر دیتا ہوں سارا کام جی پرچہ بھی میں دے آنگا 3 1 6 یہ نہیں ہو سکتا 6 56 جی کاش سار تسی نہ کچھ کرنا تسی کچھ نہ کرنا جی 1 1 30 1 30 ٹھیک ہے جی چلو اب جرہ ٹرائی کرو انکاون سٹیٹمنٹ کا سوال خود کرو ایک منٹ لگاؤ ایک منٹ تسرہ کم ہو جائے گا تین کو منٹ لے گا چلو میرے چائے پینے تک نHOophile اikat آنگا نکھر اپنی ک ک ک ک ک ک موسیقی جی بچو کتہ دیکھو سب سے پہلے تو جو چیزیں غائب تھیں اس بھائی کو نظر آ رہی تھی پچھلی کلاس میں وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی دوبارہ ان کو فٹا فٹ اٹھائیں گے اور لے جائیں گے مفت کے نمبر لینے جی سیلز ون نائنٹی پلس ون ایٹی کاسٹ آ سیلز ون تیٹی پلس ون ٹوینٹی جی پی آ جائے گا پھر آپریٹنگ ایکسپینسز فورٹی پلس فورٹی سبھان اللہ پھر ادھر انکو میں ففٹی پلس ٹوینٹی فور پھر ٹیکس یہیں پہ ساتھ ہی لکھنے ٹیکس ایکسپینس ٹوینٹی پلس 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 ہمیں نظر آیا ٹوینٹی پلس 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 پورا سال تو ہماری سبسیڈری نہیں ہے اب پروفٹرین لاس اکاؤنٹ تو فوردہ یئر بنتا ہے یہ تو سارے سال کی سیل کوسٹ اور سیل آپ نے ڈال دیا ہے یہ تو گڑ بڑ ہوگی غلط ہو گیا تو اب شروع ہو جو پھر جی اس میں سے کتنا ہمارا نہیں تھا جو پیسے دے کر خریدا اب کتنا ہمارا ہے تو تین بٹا بارہ پری میں چلا گیا اور نو بٹا بارہ ہمارا ٹھیک ہے سہی ہے into 9 by 12 into 9 by 12 into 9 by 12 into 9 by 12 into ہر جگہ 9 by 12 ٹھیک ہے ہر جگہ کا مطلب ہر جگہ into 9 by 12 ٹھیک ہو گیا done یہ کلاس کے سٹارٹ نے کروایا تھا بس اب 1 by 1 adjustments کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اب single entry approach سے چلیں گے سب سے پہلی adjustment دیں تو balance sheet میں کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے ہاں اس سے جو ہوا وہ کیا تھا investment کی figure کا determine ہونا اور پھر اس کے determine ہونے سے کیا ہوا تھا goodwill آئی تھی all scheme impairment آئی تھی تو اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا number two یہ fair value یہ دونوں adjustments کس میں use ہوئی ہیں balance sheet یہ دونوں adjustments ہوئی ہیں working one میں use plus یہ پانچمیں بھی یہ تینوں نے مل کے دونے مل کر goodwill نکلوائی تھی اور تیسری نے بتایا کہ اس میں کیا آگی impairment impairment تو ٹھیک ہے اب وہ impairment value adjustment پہنچ کے تو یہ دونوں بھی ٹک ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایسے ہم نے دیکھنا ہے ہر adjustment کے کیا آثارات next on acquisition date carrying value of BL's net assets were equal to fair value except a brand یہ adjustment آگئی اس کے اندر income statement کا سوال کرتے ہوئے تو صرف amortization ہے debit ہو رہی ہے بڑھا دو تو admin expenses میں جا کر operating expense لکھا ہوا ٹھیک ہے وہ ہی ہوتے ہیں plus plus three plus three ٹھیک ہے اب ساتھ ہی working five کو بھی سوچو کس کے assets ہے s کے یوں نہ دیکھو کہ یہاں sr e لکھا ہوگا یہ نہ دیکھو یہ الگ سے سوچو پھر سے دوبارہ سے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ صرف balance sheet بنا کے income statement بنانی ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ صرف income statement بھی مانگ لیتا ہے تو اس لیے الگ سے سوچنا آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے ایسا ریس اس کو میں چھپا دیتا ہوں جی amortization expense debit کرنا ہے amortization expense profit and loss میں تو آپ نے debit کر دیا اب مجھے بتاؤ یہ assets کس کے ہیں assets کس کے ہیں subsidiary کے یہ دیکھو ابھی یہ کر کے دیکھا ہے revaluation ہوئی یہ تو پھر revaluation expense کو اب debit کہاں کرنا ہے یہ اگلا سوال ہے کہ asset کون سا ہے تو asset کون سا ہے brand ہے تو normally ان کی depreciation کو admin expense میں ہی ڈالتے ہوتے چھیک ہے چلیں آگے اچھا او sorry تو یہ s کے assets ہیں تو depreciation نے amortization نے s کے profits کو impact ڈالنا ہے یعنی s کے profits کو reduce کریں گے کتنے سے 3 سے تو s profits میں آکے ہم نے یہ 3 لکھ دیا ٹھیک ہے جی جی اس آپ نے کچھ لکھوائے پیسے لکھے جانا ہے چلو 30 یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ charging of amortization intangible ٹھیک ہے تو ساتھ ہی working 5 کو پھڑکا دو کچھ comfortable ہے working 5 سے next ہاں جی بڑا ہی مزے کا یہ معاملہ ہے adjustment 4 adjustment 4 میں balance sheet کا سوال کرتے ہوئے تو آپ نے اس 9 کو استعمال کر لیا لیکن income statement کا سوال کرتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ income ہے اور یہ expense ریکارڈ کی ہے دوسرے نے expense ریکارڈ کی ہے تو مجھے income بھی صحیح کرنی چاہیے اور expense بھی مثال کے طور پہ اگر میں net 9 صرف income میں سے net reverse کر دوں تو expense تو ادھر غلط رہ گیا اور income یہاں غلط رہ گی اس کا مطلب الگ سوچ پڑے گا سوچ نہ پہوگا جی دس دس کیا ہے gain دس کیا ہے gain gain کو الٹانا ہو تو credit کریں گے gain کو الٹانا ہو تو debit کرتے ہیں gain credit nature کی چیز ہے credit کریں گے تو بڑھے گا debit کریں گے تو کم ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں یار gain کو الٹاؤ آپ کہ parent یا subsidiary یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے parent ہو یا subsidiary ہو دونوں یہاں کٹھے پڑے ٹینشن نہیں ٹھیک ہے تو gain کو الٹانا ہے other income debit gain other income میں یہ profit loss ہے نا اس لئے cre cre نہیں بس other income میں gain debit کیا اور کیا ہو گیا جی ppe credit ہو گیا کتنے سے دس سے اور اگلی چیز اسی کے اُلٹ اب دوسری اگر اگر ppe credit ہو رہا تو ڈیپشن ppe کم ہو گی نا تو ڈیپشن الٹے گی تو اس ایک کی entry کیا ہوگی ppe debit اور depreciation expense credit کتنے سے ایک سے تو یہ profit and loss کا سوال کرتے ہوئے ہمیں یہ دونوں الگ الگ دیکھ نی پڑ ٹھیک ہے تو 10 سے other income کو debit کرو یعنی کم کرو other income میں سے 10 minus کیا یہاں سے 9 minus نہیں کر سکتے تھے یہاں سے 10 نکال کے یہ figure صحیح ہونی ہے اور expenses جو reverse ہونے انہوں نے expense کو صحیح کر گئے تو یہ other income debit ہو گئی PPE تو ہمارا balance item double entry single entry سے چل رہے PPE debit نہیں ہو گیا ہوگا depreciation expense credit expense کیا رہا ہے کم اب یہ کیا چیز ہے equipment plant equipment کہاں پڑے ہوتے cost of sale میں depreciation کیا ہو رہی ہے credit یا debit credit یعنی کم expense کم ہو رہی ہے تو cost of sale میں سے minus کر دو کوئی ادھر admin میں کر دے minus کوئی نہیں آئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن بہر حال یہ plant equipment بغیرہ کہاں پڑے ہوتے ہیں اچھا اصل میں یہ وہی بات پھر دوبارہ آگی نا آج تو میرا دوست محمود بھی نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں یہی تو اس وقت ہم کہتے تھے جب آپ نے گولی کرائی تھی کہ income record کی ہے parent نے تو وہ record کی ہوئی income reverse کرائیں اور subsidiary نے record کی ہوئی ہے depreciation زیادہ تو وہ subsidiary سے reverse کروائیں تو آپ نے اکٹھا ہی کام کر دیا اگر s نے بیچا تو s re میں net کر گئے پی نے بیچا تو c re میں تو سمجھائیں نا ذرا حالانکہ یہ s to p ہو یا p to s ہو ایک کے پاس asset پڑھا ہوا ہے مہنگا دوسرے کے پاس gain پڑھا الگ تو یہ gain کس نے کمایا ہے s نے تو balance sheet کا سوال کرتے ہو بھی i cap کرتا تھا s re میں 10 debit اور c re میں ایک credit صحیح ہے نا نیٹ والا کام نہیں کرتا تھا گین کس نے record کی ہے s re می reverse کرو ڈیپشن کس نے extra record کی ہے پیرنٹ نے جس foreign authors نے لکھنا شروع کیا یہ دراصل depreciation ہے نہیں یہ depreciation نہیں ہے یہ group نے as a whole اس group نے یہ 10 کا gain کمایا ہم نے کہا اس میں سے جس کے پاس asset پڑا ہے یعنی gain تو اس نے record کر لیا نا اب group کے اندر 10 روپے کا gain record ہو گیا لیکن parent کے پاس یہ asset آیا parent نے اس کو 6 مہینے استعمال کیا اسے چیزیں بنا کے باہر کی دنیا کو بیچیں یعنی اس سے فائدہ realize کر لیا تو foreign authors نے یہ کہنا شروع کیا کہ دراصل یہ gain group کا سارا unrealized تھا پھر group نے اتنا gain realize کر لیا ہے اس asset کو باہر کی دنیا میں استعمال کر یعنی اس سے چیزیں بیج کر تو اس کا مطلب یہ unrealized تھا یہ realize ہو گیا تو net میں کتنا بچ گیا unrealized no تو اس unrealized کو ہی لے لیں گے لیکن ultimately اس کا فائدہ کوئی ہوتا فائدہ صرف اتنی بات کا ہی ہوتا چھوڑو ساری باتیں ٹھیک gain نکالو net gain کو لے جاؤ S نے بیچا ہے تو S R C parent نے بیچا ہے تو CR ٹھیک ہے نا لیکن یہ سمجھ آج تھوڑا صور بہتر ہو یہ ایک آدھی بار پھر کریں گے پھر تیسری بار کر لیں کوئی مسئلہ تھوڑ دن بعد کرتے رہیں تھوڑی چیز کے پاس چلا گیا تو یہ زیادہ کس نے ریکارڈ کی ہوئی پیرنٹ نے تو پھر ریورس کس کو کریں سی آری میں لیکن ہم نے پہلے جیٹ میں کیا کیا جس نے بیچا تھا سی آری اس آری دونوں اس حساب سے چارج کر دیا تو مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی دس کا unrealized نہیں رہا اب ایک realize ہو گیا outside world سے فائدہ لے لیا ہم نے یہ asset سے فائدہ لے کر outside world میں ہم نے کما لیا جو کمانا تھا تو unrealized ہے رہی کتنا گیا ہے یہ 9 ہی ہے جس نے بیچا پی نے بیچا تو سی آری میں ڈیبیٹ کرو اگر اگر لیکن یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا صرف profit and loss کا سوال کرتے ہوئے مجبوری ہے میں نے آپ بتا دیا income الگ پڑی ہوتی expense الگ پڑا ہوتا ہے دونوں figures کو صحیح کرنا پڑتا سمجھ آرہی ہے سب کو سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی تو انہیں سار پکڑ لیتے ہو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہی بس income settlement کا سوال کرتے ہوئے net gain کو پکڑ ہوگئے loss بھی اسی طرح ہوتا ہے میں وہ کرواؤں گا آج امید کروں گا گولڈن value adjustment اس کا time اور آپ کے مزاج نیز دی تو ٹھیک ہے نہیں تو جب ہی کے بعد آئیں گے تو کر لیں کو مسئلہ نہیں ہے اس adjustment کے اندر بھی ایک asset پہ ایک طرف gain آرہ بس loss آرہ ہے ہم نے sign کو ignore کر کے بس gain loss پکڑ رہے اس میں ڈیپشن کو minus کر اور net gain loss کو ریوارز کر ریوارز سوال کرتے ہو یہ انگم statement کے اندر دونوں کو الگ الگ اب یہاں پہ tension کوئی نہیں ہے کس نے gain record کی دونوں کا gain کٹھا پڑا کس کا expense reverse کر رہا دونوں کے expense کٹھے پڑے ہوئے ہیں پھر مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ reversal ہو گیا جی اوکے اب اگلا کام ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے ساتھ ہی کیا سوچنا ہے ہم working five کے point of view سے تو مجھے بتائیں یہ کس نے بیچا تو پھر s کے profits کو ہٹ کرے گا اب s کے profits یعنی working five کو جب ہٹ کروانا ہے نا تو پھر again اس 9 کو ہی پکڑ لو پھر مصیبت میں نہ پڑو کام تو ویسے بھی صحی کر لوگے کیا کروگے دس سے profit کو اٹھاؤگے اور ایک سے profit کو پھر بڑھاؤگے یعنی دس سے debit کروگے ایک سے credit کروگے تو یہاں پر ہم use کر سکتے ہیں net والی figure ہی تو ساتھ ہی ہم نے یہاں اور ایک لے جانے کی بجائے نو ہی لے جاؤ فرق نہیں پڑتا آسانی ہے تو آسانی لے لو balance sheet میں بھی نو ہی لیا تھا ادھر بھی نو ہی لے رہے ہیں یہاں مجبوری کیا ہے income statement کا face مجبوری ہے آپ پس کی sale purchase sale کی figure کبھی ہم نے lift کرائی تھی ہم کیا کہتے تھے ایک sale ہے دوسری کی purchase ہے profit پہ اثر پڑتا ہی نہیں ہے لیکن جب profit loss کے face پہ گئے تو face خراب تھا صحیح کرنا پڑا یہاں پر اس لئے مسئلہ ہے مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے تو یہ کام کر لیا ہم نے اب جب working 5 کے بارے میں سوچ نا ہے پی to s ہوتا پی رنٹ نے بیچا ہوتا تو working 5 کو hit نہ کرتے اب سر 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 کرنا ہے تو کیا کرو ریڈیوز کرو profit کو 9 کی net amount سر ٹھیک ہے تو یہ 9 آگیا s profits میں مجھے پتا ہے کہ آپ کی نظر جاری ہے بار بار یہ تین آنے ہے لیکن نہیں نہیں ایسے تھوڑے یہ ٹھیک ہے جی ناو کیا جی reversal of gain net gain property plant and equipment والا جی student نہیں 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 first april کو ہم نے subsidiary acquire کی تھی یہ یکم july 18 کو ہم نے بیچ ہے بھائی subsidiary خریدی یکم اپریل کو اب وہ ہماری subsidiary بن گی نا اب اپریل ماہی جون گزر گیا یکم july کو subsidiary نے ہمیں acid بیچ دیا تو date of sale یکم july ہے consolidation date 31 دسمبر ہے mix ہو اور چیز کوئی نہیں کوئی نہیں خیر ہے اور کچھ نہیں بس یہ سوال ختم کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے ٹھیک ہے بس انہی چیزوں کو دوبارہ revise کریں گے اگر کہو گے تو اگر بزاج ساتھ دے گا تو آپ کا ختم کرو ختم ہے جاؤ اچھے جی رہ گیا یار ایک تو adjustment رہ گئی ہے impairment loss آیا تھا ادھر دیکھو impairment loss impairment loss admin expenses کے اندھر debit کر دو کتنا plus 2 ٹھیک ہے اس کے بعد nci fair value پہ ہے تو goodwill partial نہیں ہے full goodwill ہے اس لیے اس impairment نے sre کو hit کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر sre کو hit کرنا s profits کو hit کرنا ہے بات تو وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو کیا کرو reduce کرو s profits کو buy two ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے impairment law تو یہ دیکھ لو تین نو دو تین نو دو اب جب عید کے بعد ملیں گے نا انشاءاللہ تو میں اس دن آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ as on ہے یہ for the year ہے بس یہ as on ہے اور ایک ایڈیشنل چیز اس میں ڈیویڈن آتا ہے تو باقی جس adjustment نے ایس ساری کو ہٹ کر میں لیکن اس لیے یہ والی محتاجی آپ کو نہیں لگائی جاتی کہ اگر صرف profit loss کا سوال آگیا تو سوچنا تو آنا چاہیے نا لگ سے تو سوچنا لگ سے آتا ہو اچھی بات ہے پرچے میں کٹھس والا ہے پہلے بالنس شیٹ والا ہو گیا ایک منٹ میں وہاں سے دیکھ کے یہ پہ دو دو ان کو اور بات میں فرق بتائی دیا جائے گا کہ یہ آن ہے یہ فوردہ یہ ہے تو کام جلدی ہو جائے گا لیکن سیکھتے ہوئے مشکل سے سیکھو اس وقت آسانی نہ دیکھو کرتے آسانیاں اللہ پاک دے دیں جی done okay لیں جی میرے خیال میں کانی ختم ہو گئی جی بولے سیلز 325 211 219 106 70 25 بتایا جا رہے جی other income 58 positive expense 20 جی profit after tax 66 اتنا کوئیستہ بولا کرو کہ پہلی بار سمجھ نہ آجائے مجھے ایسی نہ کوئی سمجھ آجائے پہلی بار یہ پیٹ ہے کہتے okay برد تم زیاد پیٹ attributable to parent owners اور NCI NCI والی figure ہماری انشاءاللہ تیار ہے بس نکالنی ہے working five میں سے تو انشاءاللہ پھر balancing parent owner اور یہ balance sheet ہماری balance sheet ہر رہی ہر روز tally ہوتی ہے کہتے سر profit and loss وی کچھ ہے profit and loss وی دونوں سائٹ tally ہونگی ہاں جی دونوں سائٹ tally ہونگی 66 اٹھا کے ہاں لکھ جی اب working five سے nca ka share نکال کے لاتے ساری adjustment سو ہم نے ساتھ ساتھی کر دی تھی سوال ختم ہو گیا اچھ اچھا ویسے میرا دل پتہ کیا کر رہا دل یہ کر رہا کہ جتنی adjustments ہیں نا یہ profit and loss کو hit کرتی یہ ایک بار کروا دوں آج ایک صفحے کے اوپر جانا ہے اچھا پھر مجھے بتاؤ homework کیا کیا ہے بتاؤ تو سید بتاؤ تو سید پاوز کیجئے گا میرے دوست بلکہ رہنے دی چلے رہنے دے پاوز نہ کریں اچھا homework کیا ہے جی آج آپ کا lecture نمبر کون سا 82 سبجیک کون سے آج کل homework چلدی سے بتاؤ پاس پیپر پیج والیوم ٹو والا ہے نا کنسولیڈیشن کا اور question 30 سبجیک پیج ٹھیک ہے جی اور یہ پیج ٹو کون سا وہ تو ایسی تھا چھوٹا سا بولو پیج سکسٹی نائن والیوم اچھا میں جو چاہ رہا ہوں اصل میں اگر آپ مجھے نہیں کروانے دے رہے تو پھر آپ نے وہ خود کر آنے وہ ہے ہن ڈیٹن پیج پیج نمبر ٹو پی آئیں صرف ایک نظر دیکھ لیں اس کو سارے کو پڑھ نا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے پڑھ نا ٹھیک ہے ریکارڈن آف امپیرمن لاؤس ہمیں سب پتا ہے سب آتا ہے ٹھیک ہے این سی پروپورشنیٹ بیس پہ چاہے فیر ویلیو پہ ہم نے کیا کر نا بتا ہو ہے ٹھیک ہے یہ جنرل انٹری کیا اس کو فیلال چھوڑ دیجئے گا یہ میں خود سمجھا دوں گا سیل آف سٹاک پی ٹو ایس ایس ٹو پی کیا کرنے ہمیں سب پتا ہے ٹھیک ہے ریویلشن آف ایس آف ایس آن ایکوزیشن ڈیٹ کیا کرنا ہے سر پلس آئے سب پتا ہے ہمیں سیل آف ایس 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 ہو ایس ٹو پی ہو یہ گین آتا ہے ہاں لاؤس والا شاید کوئی سوال نہیں آیا وہ میں نے ڈسکس نہیں کیا انشاءاللہ کروں گا تو وہ بھی کور ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر کمپنی الیمینیشن آف بیلنس ہے ڈیٹر کریٹر ختم کر کے کیش انٹرانزیٹ بھی آسکتا ہے گوڈز انٹرانزیٹ بھی لیکن اگر گوڈز انٹرانزیٹ آئے تو ایس ایس ریورسل آف پروفیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اپس کا لون پیبل کینسل ہوتا ہے انٹرس پیبل کینسل ہوتا ہے مینجمنٹ فی پیبل کینسل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو چھوڑیں فیلال یہ چاہ رہا ہوں وہ پیجز تو آپ نے صرف ریڈ کی سارا کچھ آگیا آپ کو پیج نمبر سیون جو ہے نمبر سیون اس پیج کو آپ نے کم از کم بھی ان چھوٹیوں میں ہر روز ایک بار پڑھنا ہے صرف ایک نظر ڈلوا دوں پھر میں یہ آکے عید کے بعد بناوں گا بھی صحیح آپ نے اس کو چھپا لی نا ایس صرف دو جذبے صرف اچھے تکیسے پڑھنے اور سیون کو تو بلکل گھول کے پی لی اس کی کرا لی نا اگر نسی ایس ایس بتا دو ایس 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 lost debit goodwill credit ہوتی ہے نا یہ admin expense میں debit کرو گے اور چونکہ ncf fair value up ہے working 5 کو hit کرو گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پڑھنا ہے number 2 sale of stock P2S sold کو deduct کرو sale or cost of sale سے 5 cost of sale debit کرو لیکن working 5 کو hit نہیں کرو گے کیوں کے P2S ہے اسی طرح سے sale of stock ہے recording of revaluation surplus ہے recording of revaluation loss ہے یہ ساری adjustments ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اس میں 10 بھی ہونی چاہیے تھی اگر یہاں پہ لکھ لیک نمبر 10 negative goodwill کہیں نہیں نظر آئی negative goodwill negative goodwill میں کیا کرتے تھے جی entry پہلے بتا دو entry negative goodwill بولو جی income statement کا سوال کرتے ہوئے other income debit or adjustment sorry adjustment account debit or other income credit تو اس کو profit loss کا سوال کرتے ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اس کو add کر دیں گے add in other income اور do not hit working 5 کیوں کیونکہ یہ تو سارے کی ساری c e کو جاتی تو negative goodwill بھی اس میں add کر لیں اپنے صفحے پہ تو یہ دس چیزیں آپ نے بار 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 پڑھ نی ہیں میں اب عید کے بعد آگے کسی دن یہ کروں گا کہ یہ figures جو لکھی ہوئی ہیں ان کو ایک بار ساری figures کو آپ فیس پہ ویسے وہ بھی کام ہوا ہوا ہے وہ کام یہ ہوا یہ سارا یہ ہے سیل پچاس اور تیس سیل میں سے پچاس مائنس کرو یہ پچاس مائنس کرو یہ ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ میں خود بناوں گا آپ نے نہیں بنانا آپ صرف اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے آئیے گا ٹھیک ہے تو ہنوک کے اندر کون کون سے ہنڈیٹن پیجز آگئے میں نے یہ سننے بتا رہا ہوں ہنڈیٹن پیج نمبر 2 3 4 7 ٹھیک ہے جی زندگی رہی تو عید کے بعد ہوگی ملاقات اللہ حافظ